بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلس ایٹ امید ہے آپ سب حیدیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے ایکسرسائز 3.2 کے قویسن نمبر 2 کے فورت پارٹ کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ایکسرسائز 3.2 کے قویسن نمبر 1 اور قویسن نمبر 2 کے 1,2,3 پارٹ سے دسلس کر چکے ہیں ان تمام کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دیتے ہیں آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں تو اس قویسن میں ہمیں سب سے پہلے ایویویٹ کرنا ہے اس کے بعد ایویویٹ کرنے سے جو آنسر آئے گا اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے بیس 2,5 اور 8 سسٹم میں تو آج یہ سب سے پہلے ان ویلیوز کو سولٹ کر لیتے ہیں سمپلیفائی کریں گے اس کے بعد پھر ہم ان کو سمپلیفائی کرتے ہوئے جن جن بیس کے ساتھ ان کو سمپلیفائی کرنا ہے ان کے ساتھ ان کو ایویویٹ کرتے ہوئے سولٹ کریں گے اس کے بعد جو آنسر آئے گا اس آنسر کو ہمیں بیس رو 5 اور 8 سسٹم میں کنورٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ویلیو ہے وہ ہے ڈبل 3 ڈبل 4 اور اس کی بیس ہے 5 تو اسے ہم نے بیس 5 کے ساتھ جو ہے وہ سمپلی فائی کرنا ہے کیا آ جائے گا 3 ملٹیپلائے بیس 5 سے ملٹیپلائے کریں گے پلس کے سائن کو یوز کرتے ہوئے اس سیکنڈ نمبر کو بھی ہمیں ملٹیپلائے کرنا ہے بیس میں 5 ہے 5 کے ساتھ پلس اس 4 کو بھی ملٹیپلائے کرنا ہے ہم نے بیس 5 ہے تو 5 کے ساتھ اس کے بعد پلس اس 4 کو بھی ہمیں ملٹیپلائے کرنا ہے بیس میں 5 ہے تو 5 کے ساتھ اب ہمیں ان تمام 5 کے اوپر ایکسپننٹس یوز کر لینا ہے تو یہاں پہ ایکسپننٹ 0 آ جائے گا اس کے بعد 1 2 & 3 ٹھیک ہے اب ان ایکسپننٹس کے ساتھ اسے ہم صورت کر لیں گے کیا آ جائے گا 3 ملٹیپلائے 5 کا ایکسپننٹ 3 ہے it means کہ ہمیں 5 کو 3 time آپس میں ملٹیپلائے کرنا ہے 5,5 & 5 تو 5,5 times 25 اور 25 کو جب 5 سے ملٹیپلائے کریں گے تو آ جائے گا 125 تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 1 2 5 plus 3 multiply 5 کا ایکسپننٹ 2 ہے it means کہ 5 کو 5 سے ملٹیپلائے کرنا ہے تو 5 5 times کیا آ جائے گا 25 اس کے بعد plus 4 ملٹیپلائے 5 کا ایکسپننٹ 1 ہے it means کہ 5 plus 4 ملٹیپلائے 5 کا ایکسپننٹ 0 ہے جس کا مطلب ہے 1 ٹھیک ہے کسی بھی نمبر کا exponent 0 کا مطلب ہے 1 تو یہاں پہ 5 کے exponent 0 ہے اس کی place پہ ہم نے 1 لگا دیا اب ہمیں 3 کو multiply کرنا ہے 1 2 5 سے 1 2 5 multiply 3 ٹھیک ہے تو 3 5 times 15 5 آ جائے گا 1 carry چلا جائے گا 3 2 times 6 اور 1 add کریں گے تو 7 اور اس کے بعد 3 1 times 3 تو اس طرح سے 1 2 5 کو 3 سے multiply کرنے سے ہمارے پاس کیا answer آ گیا ہے 3 7 5 تو اس کی place پہ ہم 3 7 5 لکھ لیں گے plus 25 کو ہمیں 3 سے multiply کرنا ہے تو 25 multiply 3 3 5 times 15 5 آ جائے گا 1 carry چلا جائے گا 3 2 times 6 اور 1 add کریں گے تو 7 تو 25 کو 3 سے multiply کرنے سے کیا answer آ گیا ہے 75 تو یہاں پہ کیا آ جائے گا 75 plus 4 5 times 20 plus 4 1 time کیا آ جائے گا 4 اب ہمیں ان تمام values کو add کر لینا ہے plus کر لینا ہے 3 7 5 plus 7 5 اس کے بعد اس میں ہمیں add کرنا ہے 20 کو اور last پہ ہے 4 اب ہمیں ان تمام values کو plus کر لینا ہے 5 اور 5 10 10 میں 4 add کریں گے تو 14 تو یہ 4 یہاں پہ آ جائے گا اور یہ 1 یہاں پہ carry چلا جائے گا 7 plus 1 8 8 اور 7 15 اور 15 میں 2 add کریں گے تو 17 تو یہ 7 یہاں پہ آ جائے گا اور یہ 1 جو ہے وہ carry آ جائے گا 3 plus 1 کیا آ جائے گا مرپس 4 تو اس طرح سے ہم نے 3 3 4 اور اس کو base 5 کے ساتھ solve کیا ہے تو ہم مرپس کیا answer آ گیا ہے 4 7 4 اب ہم second number جو کہ 4 1 0 1 اور یہاں پہ base 5 ہے اس کو base 5 کے ساتھ ہم evaluate کریں گے simplify کریں گے تو یہاں پہ base 5 ہے تو ہمیں ان تمام numbers کو 5 کے ساتھ multiply کر کے solve کرنا ہے 4 multiply 5 آ جائے گا اس کے بعد 1 ہے تو 1 کو multiply کریں گے plus کے sign کو use کرتے ہوئے 1 کو multiply کریں گے 5 کے ساتھ then پھر plus کو use کرتے ہوئے اس 0 کو ہمیں multiply کرنا ہے base میں 5 ہے تو 5 کے ساتھ اس کے بعد اس 1 کو ہمیں multiply کرنا ہے base میں 5 ہے تو 5 کے ساتھ اب ہمیں ان تمام کے اوپر جو ہے وہ exponents use کر لینا ہے تو یہاں پہ سب سے right side سے exponents لگانا start کرتے ہیں ادھر 0 آ جائے گا اس کے بعد 1 2 & 3 ٹھیک ہے 4 multiply 5 کے exponent 3 ہے it means کہ ہمیں 5 کو 3 times آپس میں multiply کرنا ہے تو 5 5 times 25 اور 25 کو 5 سے multiply کریں گے تو آ جائے گا 125 plus 1 multiply 5 کا exponent 2 ہے it means کہ 5 کو 5 سے multiply کرنا ہے تو 5 کو 5 سے multiply کرنے سے کیا آ جائے گا 25 plus 0 multiply 5 کا exponent 1 ہے it means کہ 5 ہے plus 1 multiply 5 کا exponent 0 ہے تو کسی بھی نمبر کے exponent 0 کا مطلب ہے 1 اب 125 کو ہمیں 4 سے multiply کر لینا ہے 125 multiply 4 تو 4 5 times 20 0 آ جائے گا 2 carry چلا جائے گا 4 2 times 8 اور 2 add کریں گے تو 10 تو یہ 0 یہاں پہ آ جائے گا اور یہ 1 carry چلا جائے گا 4 1 times 4 اور 1 add کریں گے تو 5 تو 125 کو 4 سے multiply کرنے سے کیا آنسر آ گیا ہے 500 plus 25 1 times کیا آ جائے گا 25 plus 0 5 times 0 plus 1 1 times 1 اب ان تمام نمبرز کو ہمیں add کر لیتے ہیں 500 اور 25 اور 1 تو یہاں پہ دیکھیں 5 plus 1 کیا آ جائے گا 6 اور 0 plus 2 2 آ جائے گا and 5 تو اس طرح سے ہم نے اس سے simplify کیا 4 1 0 1 کو base 5 کے ساتھ تو simplify کر کے evaluate کرنے سے آنسر آ گیا 5 2 6 next number ہے ہمارے پاس 217 base 8 ہے تو اس کو ہم base 8 کے ساتھ solve کریں گے تو ہمارے پاس جو first number ہے یہاں پہ وہ ہے 2 تو 2 کو ہمیں multiply کرنا ہے base میں 8 ہے تو 8 کے ساتھ اس کے بعد plus کے sign کو use کرتے ہوئے اس 1 کو multiply کرنا ہے base میں 8 ہے 8 کے ساتھ پھر plus کے sign کو use کرتے ہوئے اس 7 کو بھی multiply کرنا ہے base میں 8 ہے تو 8 کے ساتھ اب ہمیں exponent use کر لینا ہے تو right sign میں سب سے right sign میں جو number ہے یہاں پہ zero exponent آ جائے گا اس کے بعد 1 and 2 ٹھیک ہے اب ہمیں ان exponents کو solve کرنا ہے مزید 2 multiply 8 کا exponent 2 ہے 8 کا exponent 2 کا مطلب ہے 8 multiply 8 تو 8 کو 8 سے multiply کریں گے تو کیا جائے گا 64 plus 1 multiply 8 کا exponent 1 ہے تو 8 کا exponent 1 کا مطلب ہے 8 plus 7 multiply 8 کا exponent 0 ہے تو کسی number کے exponent 0 کا مطلب ہے 1 ٹھیک ہے اب ہمیں 64 کو multiply کرنا ہے 2 کے ساتھ 64 multiply 2 تو یہاں پہ دیکھیں 2 4 ٹائم 8 آ جائے گا 2 6 ٹائم 12 تو کیا انسل آ گیا 128 plus 1 8 ٹائم کیا آ جائے گا 8 plus 7 1 ٹائم کیا آ جائے گا 7 اب ہمیں ان تمام values کو add کر لینا ہے 1 2 8 plus 8 plus 7 ٹھیک ہے تو 8 اور 8 16 اور 16 میں 7 add کریں گے تو 6 اور 6 12 و 1 3 اور یہاں پہ آ جائے گا 1 carry 23 تو 8 اور 8 16 اور 7 کتنے ہو جائیں گے 23 تو 23 کا یہ جو 3 ہے یہ یہاں پہ آ جائے گا اور یہ جو 2 ہے یہ carry کے طور پہ آ جائے گا ٹھیک ہے 2 plus 2 کے آ جائے گا 4 and 1 تو یوں ان تمام values کو add کرنے سے مرپس کیا answer آ گیا 1 4 3 next number ہے مرپس 10 10 10 and 1 اور اس کو ہم نے base 2 کے ساتھ solve کرنا ہے تو آئیے اس کو simplify کرتے ہیں ہم base 2 کے ساتھ تو یہاں پہ base 2 ہے تو ہمیں تمام numbers کو 2 کے ساتھ جو ہے multiply کرنا ہے سب سے پہلے number ہے ہمارے پاس یہاں پہ 1 multiply آ جائے گا 2 پھر plus sign کو use کریں گے اس 0 کو multiply کرنا ہے base میں 2 ہے تو 2 کے ساتھ پھر plus کے sign کو use کرتے ہوئے اس 1 کو multiply کرنا ہے base 2 ہے 2 کے ساتھ plus 0 کو multiply کریں گے base 2 ہے 2 کے ساتھ اور اس کے بعد 1 کو multiply کرنا 2 کے ساتھ اور اس کے بعد 0 اس کو multiply کرنا ہے 2 کے ساتھ اور last پہ 1 اس کو multiply کریں گے 2 کے ساتھ ٹھیک ہے اب ہمیں تمام جو ہمارے پاس base 2 ہیں ان کے اوپر exponents use کر لینا ہے تو یہاں پہ exponent 0 آجائے گا اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے اب یہاں پہ 1 multiply 2 exponent 6 ہے it mean کہ 2 کو 6 time multiply کرنا ہے تو 3 2 اس کو multiply کیا 2 4 4 2 8 اور 3 2 اس کو multiply کیا تو ہمارے پاس 2 2 4 2 2 2 8 8 8 8 8 8 64 it means کہ 2 6 time multiply 64 plus 0 multiply 2 exponent 5 it means 2 5 time multiply 2 2 2 4 4 8 8 16 and 16 2 time 32 32 2 5 time multiply 2 multiply 2 4 means that 2 4 time multiply 2 4 4 8 8 8 2 16 so here what will 16 plus 0 multiplied 2 exponent 3 it means that 2 time multiply 2 4 4 2 8 plus 1 multiply 2 exponent 2 exponent 2 2 2 2 2 exponent 1 means 2 1 1 multiply 2 کا exponent 0 ہے it means کہ کیا آجائے گا 1 کسی بھی نمبر کا exponent 0 کا مطلب ہے 1 اب اس کو مزید simplify کرتے ہیں تو 64 1 time کیا آجائے گا 64 plus 0 32 time کیا آجائے گا 0 plus 1 16 time کیا آجائے گا 16 plus 0 8 time کیا آجائے گا 0 اس کے بعد plus 4 1 time کیا آجائے گا 4 اور then اس کے بعد 0 2 time 0 plus 1 1 time کیا آجائے گا 1 اب ان تمام values کو ہم add کر لیتے ہیں plus کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آجائے گا 64 اور 604 کتنے ہو جائے گا 20 اور 20 میں یہ 1 add کریں گے تو 21 64 میں ہم 21 add کر لیتے ہیں 64 plus 21 تو 4 plus 1 کیا آجائے گا 5 اور 6 plus 2 8 تو یوں ہم نے اس value کو 1010101 کو simplify کیا ہے base 2 کے ساتھ evaluate کیا ہے تو کیا انصار آگیا ہے 85 last value ہمارے پاس 1101 اور یہاں پہ base 2 ہے تو ہمیں اس کو base 2 کے ساتھ simplify کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں 1 ہے تو ہمیں multiply کرنا ہے base 2 ہے تو 2 کے ساتھ تو کیا آجائے گا مارے پاس 1 multiply 2 پھر plus کے sign کو use کریں گے اس 1 کو multiply کریں گے base 2 ہے 2 کے ساتھ پھر plus کے sign کو use کرتے ہوئے اس 0 کو ہمیں multiply کرنا ہے base 2 ہے 2 کے ساتھ اس کے بعد ہمیں اس 1 کو multiply کرنا ہے base 2 ہے تو 2 کے ساتھ and the last اس 1 کو بھی ہمیں multiply کرنا ہے base 2 ہے 2 کے ساتھ اب ہمیں ان تمام 2's کے اوپر جو ہے وہ exponents use کر لینا ہے right side سے exponents لگانا start کریں گے 0 یہاں پہ 1 آجائے گا 2 3 & 4 تو کیا value ہے ہمارے پاس 1 multiply 2 کا exponents 4 ہے it means کہ ہمیں 2 کو 4 time آپس میں multiply کرنا ہے 2 2 time 4 4 2 time 8 اور 8 2 time کیا آجائے گا 16 یہاں پہ کیا number آجائے گا 16 plus 1 multiply 2 کا exponents 3 ہے it means کہ ہمیں 2 کو 3 time آپس میں multiply کرنا ہے 2 2 time 4 اور 4 2 time کیا آجائے گا 8 plus 0 multiply 2 کا exponent 2 ہے it means کہ ہمیں 2 کو 2 سے multiply کرنا ہے 2 2 time کیا آجائے گا 4 plus 1 multiply 2 کا exponent 1 ہے it means کہ یہاں پہ 2 آجائے گا plus 1 multiply 2 کا exponent 0 ہے تو کسی بھی number کے exponent 0 کا مطلب ہے 1 اب ان کو مزید solve کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ہے 16 1 time کیا آجائے گا 16 اور اس کے بعد ہے 1 8 time 8 plus 0 4 time کیا آجائے گا 0 اس کے بعد 1 2 time کیا آجائے گا 2 plus 1 1 time کیا آجائے گا 1 اب ان تمام values کو add کر لیتے ہیں 16 plus 8 اور 2 10 اور 1 add کریں گے تو 11 اب ہم 16 میں 11 add کر لیتے ہیں 16 plus 11 6 اور 1 7 1 plus 1 2 تو کیا آجائے گا ہمارے پاس 27 اب ہمیں ان تمام values کو simplify کرنے سے answer آئے ہیں ان کو یہاں پہ put کر دیتے ہیں 234 اور base 5 تو 234 اور اس کو base 5 کے ساتھ solve کرنے سے ہمارے پاس کیا answer آیا ہے 474 تو اس کی place پہ ہمیں 474 جو ہے وہ put کر دینا ہے plus curly bracket ہے اس کو use کریں گے اور next ہے 4 1 0 1 base 5 تو 4 1 0 4 base 5 کو solve کرنے سے ہمارے پاس answer آیا ہے 5 2 6 تو 4 1 0 1 base 5 کی place پہ ہمیں کیا لکھ دینا ہے 5 2 6 next ہے ہمارے پاس plus 217 اور base 8 ہے ٹھیک ہے تو 217 کو base 8 کے ساتھ solve کرنے سے ہمارے پاس کیا answer آ گیا ہے 143 تو اس کی place پہ ہمیں 143 put کر دینا ہے اس کے بعد plus 101010 اور 1 کو base 2 کے ساتھ solve کرنے سے ہمارے پاس اس کو solve کرنے سے 1010101 کو base 2 کے ساتھ solve کرنے سے answer آیا ہے 85 تو اس کی place پہ ہمیں 85 جو ہے وہ put کر دینا ہے اس کے بعد ہے minus اور ہمارے پاس ہے 110112 تو 110112 کو ہم نے 11 کو base 2 کے ساتھ 1101 کو base 2 کے ساتھ solve کیا ہے تو ہمارے پاس answer آیا ہے 27 تو اس کی place پہ ہمیں کیا put کر دینا ہے 27 اب ہم ان values کو solve کر لیتے ہیں پہلے ہمارے پاس یہ curly bracket ہے اس کو ہمیں solve کرنا ہے اس کے بعد جو answer آئے گا اس bracket کو solve کرنے سے اس میں ہمیں 474 جو ہے یہ add کر لینا ہے ٹھیک ہے تو آئیے سب سے پہلے اس bracket کو solve کرتے ہیں 474 plus curly bracket تو 123 یہ 3 values plus کی ہیں پہلے ہم ان 3وں کو add کریں گے plus کریں گے 526 plus 143 plus 85 ان 3 values کو plus کر لیں گے 6 اور 3 9 9 اور 5 کتنے ہو جائیں گے 14 تو 14 کا یہ جو 4 ہے یہ یہاں پہ آ جائے گا اور یہ جو 1 ہے اسے ہم carry کے طور پہ لے لیں گے 2 plus 1 3 3 اور 4 7 7 میں 8 add کریں گے تو کیا آ جائے گا 15 تو 15 کا یہ جو 5 ہے یہ یہاں پہ لکھیں گے اور یہ جو 1 ہے اسے ہم carry کے طور پہ لے لیں گے 5 plus 1 6 6 میں 1 add کریں گے تو 7 تو یوں ان 3 values کو plus کرنے سے کیا آنسر آ گیا ہے 754 اور اس میں سے ہمیں minus کرنا ہے 27 کو 754 minus 27 تو 4 سے 7 subtract نہیں ہوں گے اس 5 سے carry لیا یہاں 14 ہوگے 14 minus 7 کیا آ جائے گا 7 یہاں پہ remaining 4 رہ گئے ہیں 4 minus 2 کیا آ جائے گا 2 اور کیا آ جائے گا یہاں پہ 7 تو it means کہ جب ہم نے subtraction کی ہے 754 سے 27 کی تو ہمارے پاس آنسر آ گیا ہے 727 اب ہمیں ان دونوں values کو plus کر لینا ہے add کر لینا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ final answer آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس value ہے 474 اور اس میں ہمیں add کرنا ہے 727 کو 7 اور 4 ہمارے پاس 11 آ جائیں گے 1 آ جائے گا 1 carry چلا جائے گا 7 اور 2 9 اور 1 add کیا تو 10 10 کا یہ 0 یہاں پہ آ گیا اور یہ 1 جو ہے وہ carry کے طور پہ آ گیا 7 اور 1 8 8 میں 4 add کیا تو 12 تو یوں یہاں پہ ہمارے پاس ان دونوں کو add کرنے سے کیا آنسر آ گیا ہے 1 2 0 1 تو اس طرح سے ان values کو evaluate کرنے سے ہمارے پاس جو answer ہے final وہ کیا ہے 1 2 0 1 اب ہم اسے convert کریں گے base 2 5 اور 8 سسٹم میں اب ہمیں convert کر لینا ہے جو ہمارے پاس آنسر آئے 1 2 0 1 کو base 2 سسٹم میں 1 2 0 1 کو تو ہمیں اس کو divide کرنا ہے 2 کے ساتھ کیونکہ base 2 میں اسے ہم نے لے کے جانا ہے تو 2 کے ساتھ ہی ساری division کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ہے 1 20 تو اگر ہم اس ساری value کو 1 2 0 1 کو 2 پہ divide کرتے ہیں تو 2 کا table اگر ہم 600 time read کرتے ہیں تو آ جاتا ہے 1200 اور remaining کیا رہ جاتا ہے 1 تو اس لیے ہم اس کو 2 کا table 600 time read کریں گے تو کیا آ جائے گا 1200 اور remaining کیا رہ جائے گا 1 اب اس کو ہم نے مزید simplify کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں 600 ہے تو 2 کا table اگر ہم 300 time read کریں تو 2 3 times 6 اور یہاں پہ 2 0 اور remaining کیا آ جائے گا 0 اس کے بعد again یہ 2 کے ساتھ divide ہو سکتا ہے 2 1 time 2 یہاں 3 ہیں 2 complete ہوئے 1 یہاں پہ آ گیا 10 ہوگے تو 2 5 time 10 اور اس طرح سے یہاں پہ 100 ہوئے تو 2 50 time 100 اور remaining کیا رہ گیا 0 اس کو ہم again 2 کے ساتھ divide کر سکتے ہیں تو 2 7 time 14 یہاں 15 ہے 14 complete ہوئے remaining 1 رہ گیا وہ 1 نہیں 0 کے ساتھ آتا ہے تو 10 ہوگے تو 2 5 time 10 تو remaining کیا رہ گیا 0 ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو مزید simplify کریں گے 2 کے ساتھ ہی 2 3 times 6 یہاں 7 ہے 6 complete ہو رہے ہیں remaining 1 رہ گیا 1 5 کے ساتھ آیا تو 15 تو 2 7 time 14 اور remaining کتنے رہ گیا 1 اس کے بعد 37 ہے تو 2 1 time 2 یہاں 3 ہیں 2 complete ہوئے 1 یہاں پہ آ گیا 17 تو 2 8 time 16 یہاں 17 ہے 16 complete ہو رہے ہیں تو remaining کیا رہ گیا 1 اس کے بعد 18 ہے تو 9 time 18 اور remaining کیا رہ گیا 0 اس کے بعد ہمیں 9 required ہے تو 2 کے ڈیبل ریڈ کریں گے 2 4 time 8 یہاں 9 ہے 8 complete ہوئے تو remaining 1 اس کے بعد 4 ہے تو 2 2 time 4 اور 4 completely طور پہ ڈیوائیڈ ہو گیا تو remaining کیا رہ گیا 0 اس کے بعد ہمیں 2 required ہے تو 2 کے ڈیبل کو ہی use کریں گے 2 1 time 2 اور remaining کیا رہ جائے گا 0 اب ہم یہاں سے نیچے سے اوپر کی جانے بھی اس کو answer کے طور پہ لکھ لیں گے کیا آچھے گا ہمارے پاس 1 double 0 1 اس کے بعد ہے 0 double 1 next ہے triple 0 اور پھر ہے 1 اور اس کے بعد ہم اس کو base 2 میں close کر دیں گے اس کا answer لکھنے کے لئے ہم سب سے پہلے اس value کو لکھیں گے جو start میں ہمارے پاس value آئی تھی پھر اس کو simplify کرنے سے یہ answer آئے تھا پھر اس کو equal میں base 2 میں system میں جب ہم لے کے گئے ہیں تو پھر ہم یہ لکھیں گے تو base 2 کا answer لکھنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے value لکھ لینا ہے جو start میں ہمارے پاس question تھا is equal ہم نے one triple zero one اس کو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے one double zero one zero double one اور اس کے بعد triple zero one اور یہاں پہ base 2 لکھ دیں گے اس طرح سے ہم base 2 میں convert کرنے سے جو final answer آیا ہے اس کو اس انداز سے لکھ دیں گے اب ہم اپنی اس value کو base 5 system میں convert کر لیں گے تو اس کے لئے ہمیں 5 کے ساتھ division کرنی ہے 1 to 0 1 اور divided by 5 5 کے table کو read کریں گے 12 آئے تو 12 تو نہیں آتا لیکن 5 2 time 10 یہاں 12 ہے 10 complete ہوئے remaining 2 رہ گے 2 کو اس 0 کے ساتھ لیا 20 تو اس کے بعد ہم 5 4 time read کریں گے تو 20 اور اگر ہم 2 0 کے ساتھ کی 1 بھی لیتے ہیں تو 5 40 time 200 آ جائے گا اور remaining کتنے رہ جائیں گے 1 ٹھیک ہے تو اگر ہم 5 کا table 240 time read کرتے ہیں تو آتا ہے 1200 اور remaining کیا رہ جائے گا 1 اس کے بعد 5 4 time 20 یہاں 24 ہے 20 complete ہو رہے ہیں تو remaining کتنے رہ جائیں گے 4 اور 4 0 کے ساتھ آیا 40 تو 5 8 time 40 تو اس طرح 5 کا table 48 time read کرنے سے کیا جائے گا 240 اور remaining کتنے رہ جائیں گے 0 اس کے بعد 48 ہے تو 5 5 کا table اگر ہم 9 time read کرتے ہیں تو 5 9 time 45 یہاں 48 ہے 45 complete ہو رہے ہیں تو remaining کتنے رہ رہے ہیں 3 اس کے بعد ہمیں 5 کے table کو use کرنا ہے تو 5 2 time 10 ہو جائے گا 5 1 time 5 یہاں 9 ہے 5 complete ہو رہے ہیں تو remaining کتنے رہ جائیں گے 4 اس طرح سے ہمارے پاس base 5 کے ساتھ ہم نے اسے solve کیا answer آئے 14301 ٹھیک ہے اب ہاں answer لکھنے کے لئے سب سے پہلے جو ہمارے پاس question تھا اس کو لکھیں گے 3344 base 5 plus curly bracket 4 101 base 5 plus 217 base 8 plus 10 101 101 base 2 minus 110 112 اور اس کو ہم نے simplify کیا ہے جب ہم نے اس کو evaluate کیا answer آیا 1201 ٹھیک ہے 1201 یہ answer آیا اس کو ہم نے convert کیا ہے base 5 میں تو ہمارے پاس answer آگیا ہے 14301 اور چکے ہم نے اس کو base 5 سے solve کیا ہے تو یہاں پہ آجائے گا base 5 اب ہمیں convert کرنا ہے 1201 کو base 8 کے ساتھ تو اگر ہم 150 time 8 کا table read کرتے ہیں تو 80 time 0 85 time 40 تو یہاں پہ 0 آجائے گا 4 carry چلا جائے گا 81 time 8 اور 4 12 تو کیا answer آجائے گا 1200 00 اس لیے ہم 150 time read کر لیں گے اس کا table 8 کا remaining ہمارے پاس کتنے رہ جائیں گے 1200 complete ہو رہے ہیں یہاں 1201 ہے remaining 1 اس کے بعد 150 0 ہمیں required ہے 8 1 time 8 یہاں 15 ہے 8 complete ہو رہے ہیں تو remaining کتنے رہ جائیں گے 7 اور 7 نہیں 0 کے ساتھ آیا تو 70 ہو گیا تو 8 8 time 64 یہاں پہ 70 ہے 64 complete ہو رہے ہیں تو 70 سے 64 minus کر دیے جائیں تو اس سے carry 10 4 minus کیا تو remaining کتنے رہ جائیں گے 2 ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے اسے solve کر لیا base 8 کے ساتھ تو ہم start میں جو ہمارے پاس question تھا اس کو لکھیں گے تو ہمارے پاس جو start میں value تھی وہ 3 3 4 اور base 5 تھا اس کے ساتھ اور plus curly bracket 4 1 0 1 base 5 plus 2 1 7 base 8 plus 1 0 1 base 2 اس کے بعد minus ہمارے پاس value تھی 1 0 1 اور اس کے ساتھ تھا base 2 اور اس کو ہم نے جب simplify کیا تو answer آیا 1 2 0 1 اور 1 2 0 1 کو ہم نے convert کیا ہے base 8 میں تو ہمارے پاس answer آیا 2 2 6 1 اور یہاں پہ آ جائے base 8 اب ہم start سے ایک دفعہ complete question کو review کر لیتے ہیں تو سب سے پہ ہمارے پاس جو values تھی وہاں پہ base 5 5 8 2 اور 2 ان bases کے تھا بیس ٹو سسٹم میں تو اس کو ہم نے بیس ٹو سسٹم میں کنورٹ کیا پھر ہم نے اس کو تمام کوئسن جو ہمارے پاس سٹارٹ میں تھا اس کو لکھے اس کا آنسر ون ٹو زیرو ون پھر اس کو بیس ٹو میں کنورٹ کرنے سے جو آنسر آیا اس کو لکھا پھر ہم نے اس ویلیو کو بیس فائب میں کنورٹ کیا اسی ویلیو کو ون ٹو زیرو ون کو ہی ہم نے بیس ٹو بیس 5 اور بیس 8 میں چینج کرنا تھا بیس 5 میں اس کو کنورٹ کیا تو ہمارے پاس آنسر آگیا 14301 بیس 5 اس کے بعد پھر ہم نے لاسٹ میں اس کو بیس 8 پہ بھی کنورٹ کر دیا تو ہمارے پاس بیس 8 میں کنورٹ کرنے سے آنسر آگیا 2261 بیس 8